ہمارے ساتھ آخیلے شادو جی ہیں انڈیا ایلائنس کا شو آف سٹرنگٹ سری نگر میں بہدائیاں ان کی طرف سے عمر عبداللہ گورنمنٹ کو سر کتنا ایمپورٹن ہے انڈیا ایلائنس کے لیے آج جو یہ سرکار بنی ہے اور یہاں سارے لیڈر ہیں انڈیا ایلائنس کے تو ایک شو آف سٹرنگٹ میں عمر عبداللہ صاحب کو فارغ عبداللہ صاحب کو جمہو کی لوگوں کو کشمیر کی لوگوں کو بہت بہت محرک بات دینا چاہتا ہوں اور انڈیا ایلائنس جیتے انڈیا ایلائنس جہاں جہاں مجبوطی سے لڑا ہے اور خاص کا ریجنل پارٹی جہاں بہت ذمہ داری کے ساتھ لڑے ہیں وہاں انڈیا گڑ بندن کی بڑی جیت ہوئی ہے تو آپ بہت مہتپوندو الیکشن آ رہے ہیں سر مہراشترا میں اور اس کے ساتھ جھارکنڈ میں ہریانا میں تھوڑا سا جو ہے اگینسٹ ایکسپیکٹیشن ریزلٹ آیا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ایلیکشن کو کیا پلاننگ انڈیا ایلائنس کی ہریانا کا ایلیکشن ایک لرننگ ایلیکشن ہونا چاہیے کہ جو ایلیکشن ایسا تھا کہ جہاں پر بی جی پی ہار رہی تھی ہارتے ہوئے چناؤں کو وہ جیت گئے اور کیا کارنڈ رہا وہ ویسلیشن الگ ہے ہریانا سے سیکھ لے کے مجھے امید ہے مہراشت اور چھارکنڈ میں انڈیا ایلائس لڑے گا اور جیت حاصل ہوگی سر آخری سوال آپ کا کیا رول ہے ان ایلیکشنز میں سواجوادی پارٹی کا کیونکہ یوپی سے جو وائپس نکلتی ہیں جو ایک سینٹیمنٹ نکلتا ہے پوری انڈیا میں اس کی جو ہے دیکھیں مہراشت میں سماجادی پارٹی پہلے سے ہمارے ایم ایل ای دو ہیں ہمیں امید ہے کہ ہم زیادہ ایم ایل ای جیتیں گے انڈیا گڑھوندن کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ تھا کہ نے شاہدو کہا انڈیا گڑھوندن کے ساتھ کھڑے ہیں دو مہتپون الیکشن آ رہے ہیں اور اس میں بھی جو ہے انڈیا گڑھوندن جو ہے ساتھ لڑے گا اور پوری کوشی ہے کہ اچھی جو ہے پرفارمنس ہوگی انڈر صاحب کیا کیسے دیکھتے ہیں آج جو سویرنگ ان ہوئی ہے دس منسٹر حالانکہ پہلے ہی کم ہے جمہو کشمیر کے لیے اور اس میں سے صرف چھے نے جو ہے کانگرس بھی اس کے ساتھ نہیں ہے کیسے دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں عمر صاحب نے خلف لے لیا ہم ان کو دعائیں دیں گے ان کی سکسیس کیلئے ہم بھی کریں گے لیکن دکھ تو اس بات کا ہے ہم نے اس لئے پہلے ان سے کہا تھا کہ آپ مہرمانی کر کے تھوڑا سا آپ دلی دربار کو یہ کہہ دیجئے کہ میں یوٹی کا چیپ نہیں بننا چاہتا لیکن بدقسمتی سے عمر صاحب اور ان کے جو جانشی ان کے جو پیچھے ٹریک ریکارڈ ہے انڈسی کا وہ تو یہ ہے جب مرہوم شیخ صاحب ففٹی تری میں جیل گئے تب وہ پریمیر سے تھے جب سیونٹی پھائی میں آئے تو وہ کانگرس لیشنیشن پارٹی کے لیڈر بن کے چیف منشل بن گئے اور آج عمر صاحب کوئی اعزاز حاصل ہوگا کہ یوٹی کے سب سے پہلے چیف منشل عمر صاحب بن گئے ہم نے اس لئے ان سے رکیس کی تھی کہ آپ تھوڑا ریزسٹ کریں پہلے سکیٹھوٹ واپس آئے آپ اوہ تب تک نہ لیں لیکن انہیں اس میں بھی کچھ دال میں کالا نظر آیا لیکن پھر بھی آئی بی شیم آل دے بیسٹ ہمارا ان کے ساتھ سپورٹ ہوگا جہاں وہ لوگوں کے لئے کام کریں گے اچھا کام کریں گے اے آئی پی ان کے پیشے کھڑی رہے گی اور جہاں میں لگے گا کہ لوگوں کے مفادات کے خلاب بات ہو رہی ہے وہ ان کے خلاب کھڑا رہے گی بہت بہت شکریہ انجیز نیشنل کانفرنس کی بات کریں تو کئی ایسے چہرے ہیں جنہوں نے کافی جو ہے ایک انفریکٹک وکٹری حاصل کی ان الیکشنز میں لیکن اگر جو بشیر احمد ویری ہیں جو بج بہارہ سے کافی سمجھ سے جو نیشنل کانفرنس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کافی الیکشن لڑے بہت کلوز مارجن سے کئی بار ہارے لیکن اس بار جو ہے اگر ایک ڈیسائسیو جیت کی بات کریں تو ان کو ملی الٹجاب مفتی کے خلاف پی ڈی پی کیونکہ پی ڈی پی کے لیے وہ ایک بیک بریکنگ بلو تھا اور اس سے جو ہے ایک ورچسپ بنا نیشنل کانفرنس کا خاص کر ساؤت کشمیر میں ویری صاحب سب سے پہلے بتائیے کہ آپ کی جو جیت ہے میں جانتا ہوں کہ آپ بہت سالوں سے کافی محنت کی تھی آپ نے بج بہارہ میں اس بار کیا فیکٹرز تھے کہ آپ نے فائنلی جو ایک بریچ کیا جو پی ڈی پی کا ایک فیملی بیشن سٹرانگ بیشن کچھ بھی آپ کہیں سالوں سے پی ڈی پی جیت رہی تھی تو کیا فیکٹرز آپ گنائیں گے دو تین چیزیں جو آپ کے لیے جنہوں نے کام سب سے پہلے اللہ کا کرم تھا دوسرا لوگوں کا والحانہ پیار تھا محبت تھی میں نے یہ علاقہ کے بھی نہیں چھوڑا جب بھی کہیں گم خوشی تھی تو میں لوگوں کے ساتھ جڑا رہا چاہے سیلا آب آئے چاہے نیکٹرل کلامیٹیز تھی یا مین میڈ ایشوز ہو جاتے تھے کنفلکٹ ڈریون سیچویشن ارائیز ہو جاتی تھی تو میں لوگوں کے طرف رہتا تھا لوگوں کے ساتھ رہتا تھا جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا تو اس کا ریوارڈ اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بھی دیا اور دوسری امپورٹن بات پچھلے کئی سال لگے مجھے یہاں پہ اور میں نے سیکھا جو ہمارے مخالف یمادیں جو حربیں ہمارے انخلاف استعمال کرتے تھے تو میں نے ان کا قبل از وقت توڑ کیا پورے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا تو اللہ نے ہمیں اس ملی صاحب آپ کی لڑائی بڑی تھی کیونکہ اچانک جو آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کا جو کمپٹیٹر ہے وہ بدل دیا گیا اور التجا مفتی جس کو کئی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیڈی پی کی کوشش تھی کہ جن نیکسٹ کو بیٹن دینا یعنی کہ پیڈی پی کی جو باگ دوڑ ہے محبو مفتی سے التجا مفتی کے ہاتھ میں آنی تھی تو کتنا مشکل مقابلہ تھا کیسی ٹف فائٹ تھی اور کتنا سیٹسفائنگ تھا فر اینڈ میں جو آپ نے جیتا تھا دیکھا جائے دیکھے جہاں تک مفتی صاحب کی فیملی کا سوال ہے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں مرحب مفتی صاحب کو اللہ مغفرت کرے ان کو بہت نیک انسان تھے اور بہت چاہتے تھے ہمیں محبو بھر جی ہماری بہن ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو وہاں پہ لائیا تو میرے ذہن میں کبھی ایک سیکنڈ کیلئے بھی ایک خیال نہیں آیا کہ میں کن کے خلاب لڑ رہا ہوں میں نے دوہزار چودہ میں جب مفتی صاحب زندہ تھے انہوں نے ایک اورہ کریٹ کیا تھا انہوں نے کشمیر میں ایک مطلب ویو کریٹ کی تھی تو اس وقت مجھے بیجی بیڑا ٹاؤن میں انہوں نے ایک تھوڑا سا گڑ بڑ کیا وہاں پہ بوگس ووٹنگ کر آئے تو مجھے کوئی چودہ سو ووٹ اسے رہ گیا اور میں نے اس وقت بھی اکیس ہزار ووٹ لے جبکہ ایک ویو تھی پی ڈی پی کی تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے سامنے کون ہے بس میں اپنے آہ ٹارگٹ کی طرف بڑھتا رہا میں نے کہا مجھے ٹارگٹ ایچیو کرنا ہے بس اللہ کا مدد رہا آپ سب لوگوں کا پیار رہا میڈیا کا پیار رہا دعائیں رہیں لوگوں کی تو میں یہ حاصل کریں ابھی کیا مدد آپ کو لگتا ہے لوگ کس چیز کو لے کے جو ہے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا حالانکہ انسی کے لئے بھی ووٹ ہے لیکن آپ کہیں نہ کہیں مانیں گے انٹی بی جے پی بھی جو ہے یہاں ایک کانسولیڈیٹ ووٹ ہوا اور جو ووٹ ڈیویجن تھا وہ ہونے نہیں دیا لوگوں نے تو کیا مددے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جس پہ آپ کو خرہ اترنا پڑے گا اس سرکار جناب مجھے لگتا بہت بڑی ریسپونسیبلٹی ہے یہ جو نئی سرکار ہماری بنی ہے مجھے تو کبھی کبھی بس ڈل لگتا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے توقعات پہ کھرے اترنے چاہے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے صحیح کہا یہ تو سینٹیمنٹ کو ووٹ ہے یہ تو یہاں کے ریجنل ایسپریشنز کو ووٹ ہے آپ یقین اب یہ ایک اونسیڈنس میں کہوں گا چھ سال پہلے ہمیں یہی پہ یہی جیل میں رکھا گیا تھا اتنے تکالی پہنچایا گئے اتنا قید و بند اتنی سختی کی گئی ہمارے ساتھ لیکن اللہ کا کرم ہے اور لوگوں کا پیار ہے لوگوں کا منڈیٹ ہے یہ ان جادتیوں کے خلاف ہے جو دو پانچ اگس دوہزار انیس کو ہوا ہے جو ہماری خصوصی ریائتیں تھیں جو ہمارے ایسپریشنز تھے اس کے خلاف ووٹ ہے ان کو واپس لانے کا ووٹ ہے ان کو بحال کروانے کا ووٹ ہے تو نیشنل کانفرنس کو اس لیے اتنا جسائسیو منڈیٹ ملا آخری سوال سر کہیں نہیں کہیں تھوڑا کلائم ڈاؤن تو ہمیں دکھ رہا ہے کیونکہ شاید عمر عبداللہ بھی ریلائز کر رہے ہیں کہ جس طریقے کا پاور شیئرنگ ہے اس سرکار میں تو کانفرنٹریشنل ایٹیچوٹ آگے لے کے نہیں جانا پڑے گا لیکن تین سو ستھر پہ تھوڑا کلائم ڈاؤن تو ہے آپ گول پوسٹ جو ہے زیادہ سٹیٹ ہوت کی طرف جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کی لوگوں کا جو ایک منڈیٹ تھا ان کا بھروسہ بنائے رکھنے کے لیے تین سو ستھر کا مددہ جو کیسے انسی ٹیکل کرنے کا سوچ رہی ہے سرکار دیکھیں عمر صاحب نے اس بارے میں یہ کہا کہ ہم اس وقت کانفرنٹریشن نہیں لے سکتے ہیں اور لیکن یہاں تک میری اپنی ذاتی رہا ہے میں پورا یقین ہے مجھے اللہ پہ اور حالات بدلتے ہیں جیسے آج سے چھ سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہاں پہ عمر صاحب کی آہ مطلب آہ سرمنی ہوگی ہم یہاں پہ بحثتیں ایم ایل اے ہوں گے اسی طرح میرا ماننا ہے پورا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا آج نہیں ہم نے جد جہد جاری رکھنی ہے پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد جو نیشنل کانفرنس کا بیسک ایجنڈا ہے آٹونامی وہ بحال کرنی پڑے گی ان کو آٹونامی دینی پڑے گی تین سو ستر ہی نہیں پینتیس ای نہیں بلکہ اور سارے پاورز دینے پڑے گی کیونکہ حالات اس ریجن میں اس طرح بڑھ رہے ہیں ہم پورا یقین ہے کہ ہم یہ حاصل کریں گے تو اس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں یہ سرکار بھی لڑتی رہی ہے بالکل ہماری جد جہد جاری رکھی ہم نے رکھی ہوئی ہے ہم نے اپنے میں ان باتوں کا ذکر کیا ہوا ہے اور نیشنل کانفرنس کی روح ہے جس دن نیشنل کانفرنس ان چیزوں سے انعراب کرے گی مجھے نہیں لگتا کہ ہماری اس وقت اس کے بعد ہماری جان ہم زندہ بچ پائیں گے ہم زندہ رہ پائیں گے ہماری روح یہی ہے کیونکہ کوئی غلط بات نہیں ہے دیکھیں نا جو ریایات ہم کو ملے تھے وہ کہیں دوسرے ملک نے نہیں دیے تھے وہ اپنے ملک کے آئین کے فاؤنڈنگ فادرس نے ہم کو دیے تھے اس بات کے لیے ہم نے ایک سیکلر ملک کو چنا تھا دو قومی نظریہ کو ٹھکرایا تھا تو اس کے لیے ہمارے کوئی سپیشل ریایات دے گئے لیکن کومنل ایجنڈا کے شکار ہو گئے ہیں یہ کومنل لوگ انہیں اس کو ایک مدہ بنایا ووٹ حاصل کرنے کے لیے تو اس کو پورے ملک میں انہوں نے ایسے آہ ہائپر سنجٹیو ایشو بنا دیا یہ اسی پہ اس وقت اپنی ووٹنگ کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے یہ بھی آیا گا ایک وقت ایسا آئے گا میرا ماننا ہے کہ ہندوستان کا پورا عوام کہے گا کہ کشمیریوں کو عزت دے جو ہم نے ان کو وعدہ کیا ہے وہ باہل کرائے جائے اور بالکل مزید ریایات ان کو دے میرا یقید بہت بہت شکریہ صاحب بشیر احمد ویری جو کی بھیج بہرہ سے ہے نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے اور بہت بڑی لڑائی انہوں نے جیتی کیونکہ پیڈی پی آہ کی جو نیکس جن ہیں جو سب مانتے ہیں کہ انہی سارے لیڈرز کو جو ہے یہاں بند رکھا گیا تھے لیکن ٹھیک چھ سال کے بعد اسی جگہ پہ عمر عبداللہ سرکار نے جو ہے آج حلف لیا اور سرکار بنائی حالانکہ صرف ابھی چھے منتری ہوں گے اور ایک جو ہے گیپ رکھی ہے عمر عبداللہ نے منیورنگ کے لیے اور آگے جو ہے شاید کانگرس کا بھی کوئی چہرہ آ سکتا ہے یا ایکسپینڈ کرنے کے لیے لیکن فیلحال آج احتیاسک دن جمہو کشمیر کے لیے کیونکہ دس سال کے بعد ایک سویرنگ ان سرمنی اور چھے سال کے بعد جو ہے ایک لوگ تنتر اور ڈیموکریٹک سرکار جو ہے یہاں بنی ہے کیمپسین تاریک لون کے ساتھ میٹ فری شری نگر آج